اسلام علیکم میرا نام محمد شاہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جوب اوکی یوٹیوب چینل ایک چھوٹی سی اور بڑی انفرومیٹیو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کل اور پرسو انیس اور بیس جنوری دو ہزار بائیس کو الائیڈ سروس مین پاور ایجنسی جو کہ بہت ہی جانی پہچانی ایجنسی ہے وہاں پر ٹیسٹ انٹرویو ہو رہے ہیں خاص کر جو میکینیکل ہیلپر ہے جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہے اور اس جوب کا ٹوٹلی جو خرچہ ہے ویزا اور ٹکٹ کا سات ہزار پانچ سو ہے یعنی ویزا اور ٹکٹ فری ہے جو میرے بھائی مجھے کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے لیے کوئی جوب ایسی ہو جو فری ویزا ہو اور جو مطلب ہمیں کوئی ایسا ورک بھی نہ ہو یعنی ہمارے پاس کوئی ٹریٹ ورک بھی نہیں ہے اور ہم فریش ہیں ہم جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا چانس ہے کہ آپ ضرور اپلائی کیجئے گا ٹھیک ہے ایک ہزار دیرم جو ہے وہ بیسک سیلری ہے اور اس کے علاوہ جو فسیلٹیز ہیں وہ آپ کو انٹرویو کے دران جو ہے وہ آپ کو بتا دی جائیں گی یا آپ کو جو آفر لیٹر ملے گا اس میں سب چیز منشن ہوگی تو سات ہزار پانچ سو اس کا ٹوٹل ایکسپنس ہے ویزے کا یعنی ویزا بلکل فری ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ میکینیکل ہیلپر چاہیے جن بھائیوں کا کسی بھی فیلڈ میں آئل اینڈ گیس کا اگر کسی بھی پلانٹ کے اوپر آپ نے کوئی دو چار مہنے پانچ مہنے چھے مہنے ایک سال اگر آپ نے کام کیا ہوگا تو آپ جو ہے قابل ترجی ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے باس بیسک انفرمیشن ہونی چاہیے جیسے کہ آپ کو سیفٹی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو ٹول بکس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے اب ٹول بکس مطلب اگر آپ یعنی انٹرویو کے دوران آپ سے وہ کچھ سوالات اس طرح کے کریں گے کہ بھائی یہ چیز کیا ہے فار اگزیمپل ایک ہتھوڑی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے انگلیش میں ان کو بتانا ہے کہ اسے ہیمر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سپینر ہے اور پلیئر ہے یعنی یہ چیزیں جو ہیں آپ نے انگلیش میں بتانی ہے اور اس کے بعد آپ سے پوچھ لیں گے کہ گرینڈر ہے اسے کیسے چلا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹول بکس میں آ جاتی ہیں یہ چیزیں تھوڑی سی آپ کو پتہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب ہتھوڑی ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سر یہ ہتھوڑی ہے نہیں اسے ہیمر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک دو سوال آپ سے کریں گے زیادہ سوال نہیں کریں گے اتنے سارے لوگ ہیں تو پھر آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی آدمی کو اگر اتنا ٹائم دے تو باقی تو پھر کہیں چلے جائیں گے تو یہ چیزیں تھوڑی سی آپ مائنڈ میں رکھیں نہیں بھی ہے تو آپ گوگل سرچ کریں یا کسی بھی یوٹیوب پر دیکھیں کہ ٹول بکس کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے بیسک جو سیفٹی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے بیسک سیفٹی میں آپ کی گوگلز ہونے چاہیے آپ کے ہیلمٹ ہونے چاہیے ہینڈ گلوز ہونے چاہیے آپ کا کور آل ہونے چاہیے اور آپ کے سیفٹی شوز ہونے چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے جو سوالات ہیں اسی بنیاد پر آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی سات ہزار پانچ سو ویزے کا خرچہ ہے جو بھائی اس جوب کے ریلیٹڈ خواہش مند ہے آپ راول پر نہیں جا سکتے ہیں ایلائیڈ سروس وہاں پر بھی ہے آپ کراچی جا سکتے ہیں آپ ملتان جا سکتے ہیں ملتان کا اڈریس مجھے نہیں پتا لیکن میں جو ساتھ میں مینشن نمبر کر رہا ہوں آپ ان سے رابطہ کر کے آپ ان سے پوچھ لیں کہ سر ملتان کس جگہ پر آنا ہے لاہور جو ہے وہ فاطمہ میموریل ہسپٹل کے سامنے ہے اور جو راول پنڈی ہے وہ ہے میرا خیال میں بلال ہسپٹل کے اپوسٹ جو ہے وہ ایلائیڈ سروس کا آفیس ہے اور کراچی کا جو اڈریس ہے وہ بھی مجھے نہیں پتا جو نمبر میں دے رہا ہوں آپ ان سے کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں تو یہ بہت ہی بہترین جوب ہے دبائی کے حوالے سے جو بھائی فریش ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا چانس ہے اس طرح کے اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک پر فالو کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ